ادالت نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنا دیا ادالت نے دو مقدمات میں زمانت کی درخواست مسترد کر دی حلیم عادل شیخ کے خلاف زمینی الیکشن کے دوران ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج ہے ادالت نے سمیر شیخ سمیت چھ ملزموں کی درخواست منظور کر لی سینیڈ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوں گے کرپٹ پریکٹسز روکنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جدید ٹکنالوجی کی مدد لے سپریم کورڈ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی عادل نے صدارتی ریفرنس پر رائے چار ایک کی تناسب سے سنائی جسٹس یاہیہ افریدی نے رائے سے اختلاف کیا سپریم کورڈ نے جو میرات کو سینیڈ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد رائے محفوظ کر لی تھی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے مواقف کی جیت ہوئی چاہتے ہیں سینیڈ میں ہر روکن میرٹ پر ملتخب ہو اپوزیشن دھونس اور دھاندلی کی جگہ کھڑی تھی اپوزیشن امیدوار کے خدمات بھی دیکھ چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان ہر صدا پر کرپشن کا خاتم آجاتے ہیں الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ فیصلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کریں شیخ رشید کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی اور قانونی ہے سینیڈ الیکشن دلچسپ ہوں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ حفیظ شیخ اسلام آباد سے جیتیں گے واقعی صوبوں میں سیٹلمنٹ ہو رہی ہے خیبر وقتونخواہ میں بھی باتشید چل رہی ہے اس کا فیصلہ ابھی آج ہو جائے گا وزیر سائنس فواد چودری کہتے ہیں سپریم کورٹ نے آرکین کے لین دین معاملات کو ختم کرنے کے مواقف کو تسلیم کر دیا عدالت نے مکمل خفیہ رائے دہی کا حصول نہیں مانا الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے پی ٹی آئی کے رانواز سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مکتم کرتے ہیں قوم کو سپریم کورٹ کی طرف سے رائے پر مبارک بات دیتا ہوں وزیر آزم ران خان کی خواہش دیکھ رپٹ پریکٹیسز کا خاتمہ ہو رائے پاکستان کی جیت ہے پتا چلے گا کس نے کس کو ووٹ دیا اٹورنی جنرل خالد جاوید کہتے ہیں جو چاہتے تھے وہ مل گیا سپریم کورٹ نے قابل شناکت سینیٹ پیپر کا کہہ دیا ہے اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کورٹ لگائے یا سیریر نمبر الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ کے رائے ماننا انلازم ہے رائے کا اطلاق سینیٹ کے اسی الیکشن پر ہوگا پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز گھوکر کہتے ہیں لڑکھڑاتی حکومت کو سینیٹ انتخابات سے قبل بڑی شکست ہوئی حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اسے راہ فرار نہیں ملا کیا عدالت نے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے حق میں رائے دی جواب ہے نہیں کیا صدارتی آٹیننٹ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد مؤثر نہیں رہا سینیٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے وزیراعظم ایران خان کا آئندہ تین روز پارلیمنٹ چیمبر میں بیٹھنے کا فیصلہ دو روز پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان سے ملاقاتیں کریں گے ارکان اسمبلی کے مسائل سنیں گے اور خدشات دور کریں گے سینیٹ انتخابات کے باعث ہفتہ وار کابینا اجلاس بھی مواخر ہونے کا امکان آصف زرداری نے بھی کمر کس لی اسلام آباد میں قیام کا فیصلہ کر لیا آصف زرداری وفاقیدار الحکومت میں قیام کے دوران پی ڈی ایم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے سینیٹ الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی تیع کی جائے گی بلاول بھوٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے انتہائی آہم ملاقات سربرا پی ڈی ایم کہتے ہیں حکومتی صفوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے ہم سینیٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں سینیٹ الیکشن میں اچھے انتائیڈ سامنے آئیں گے پی ڈی ایم ہی ملک میں عوام کی اس وقت تنہا واضح موسیقی